الحمدللہ اکدو بلدستان تیری کا درنہ آج چوبیس دن مکمل ہو گئے ہیں اپنے جائز مطالبات کے لیے وہ مطالبات جو آئی نے پاکستان اپنے کسی شیری کو دیتا ہے وقوق ایک شیری کو دیتا ہے اسی وقوق کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس میں ٹالر مافیا ہے اس میں بارڈر مافیا اس میں چیک پوسٹ غیر ضروری چیک پوسٹ ہیں اور اسی طرح بہت سارے مطالبات ہیں جو ہم نے حکومت بلدستان وفا کی حکومت کے سامنے رکھے ہیں لیکن بدقسمتی سے چوبیس دن ہو گئے وفا کی حکومت اور صوبہی حکومت کی نائلی اور نالائکی اور بیسی واضح کن کر عوام کے سامنے آ گئی ہیں اور حکومت بلدستان ایک سیاسی پارٹی کے ہاتھوں بلک میل ہو کر آنا کا مسئلہ بنا کر وہ ہمارے مطالبات کو اگنور کرنا ہمارے احتجاج کو نظرانداز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ہم آج واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جب حکومت بلدستان کا آنا کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے جائز مطالبات پر سرجیدگی سے مظاہرہ کرے تو حک دو بلدستان تحریک اور عوام اور نوجوانوں اور مائیگیروں کا بھی انا کا مسئلہ ہے کہ جب تک اپنے جائز مطالبات اور حقوق جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے اور پر عمل درامت پر اکٹری کلی اور زمین پر حقائق کی بنیاد پر عمل درامت نہیں ہوتا ہمیں احتجاجی درنا ختم نہیں کریں گے چاہے اس کے لئے ہمیں سال بھی لگ جائیں اس لئے میں واضح طور پر آج اکٹو بلدستان تحریک کا اعلان ہے کل انشاءاللہ عوامی طاقت کے ذریعے ہم پوٹ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے درنا جاری رہے گا جب تک سائل بلدستان کو ٹالر سے پاک نہیں کیا جائے گا بارڈرز میں بتا خوری ختم نہیں ہوگا کراسی پوائنٹ نہیں کولے جائیں گے شناخت پاکار کے ذریعے کام نہیں ہوگا چیک گر ضروری چیک پوسٹ ہے جو ہمارے گھروں کے اوپر اسکویلوں کے اوپر قائم ختم نہیں ہوں گے منشاءاللہ کی اٹھے ختم نہیں ہوں گے کوسٹ گارڈ کے پاس جو گاڑیاں اور بورٹس ہیں واپس مالکان غریب مالکان کو واپس نہیں کیے جائیں گے اور جتنے ہمارے ڈیمانڈز اور مطالبات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گے اسی طرح لا پتہ نوجوان ہیں اور گھروں تک نہیں آئیں گے ہمارا یہ اتجاج حق دو تحریک حق دو بردستان تحریک کا اتجاج لالا حمید شہید چوک پر جاری رہے گا انشاءاللہ